اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایوٹیوب چینلل دوستو آج ہم ایک ایسے واقعہ پر گفتگو کریں گے جو کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں ایک شخص جو کہتا ہے کہ ایلیس نے اس کو اغواہ کر لیا تھا اس کا نام ٹریویس وولٹن ہے اور یہ واقعہ انیس سو پچتر میں پیش آیا پانچ نومبر انیس سو پچتر کو ٹریویس وولٹن اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جنگل میں درق کٹنے گیا تھا اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان میں ایک عجیب سی روشنی چمک رہی ہے اس روشنی نے ان سب دوستوں کے دلوں میں خوف بڑھ دیا ٹریویس اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ وہ اس روشنی کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کچھ خاص نہیں لیکن جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچتا ہے تو ایک تیز روشنی اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس وقت سے لے کر اگلے پانچ دن تک ٹریویس دوستوں کی نظر سے غائب رہتا ہے دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی لگے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اس وقت تک دوستوں نے پولیس کو آگاہ کر دیا ہوتا ہے اور پورے علاقے میں ٹریویس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے دوستوں پر شک ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے ہی ٹریویس کو کچھ کر دیا ہو مگر پانچ دن بعد ٹریویس ایک سڑک پر مل جاتا ہے بھوکا اور پریشان جب ٹریویس واپس آتا ہے تو وہ ایک حیرت انگیز کہانی سناتا ہے اس کے مطابق اس وقت جب وہ غائب ہوا وہ کسی اجنبی مخلوق کے قبضے میں تھا وہ کہتا ہے کہ ایلیاز نے اس کو اپنے جہاز میں لیا اور وہاں انہوں نے اس پر مختلف تجربے کیے دوستوں ٹریویس کے مطابق جہاز اندر سے بہت ہی جدید اور طاقتور تھا ایلیاز بھی بہت عجیب تھے ان کے پاس نہ تو مو تھا اور نہ ہی آنکھیں ان کا جسم بلکل سفید تھا اور وہ ٹیلی پاتھی کے ذریعے بات کر رہے تھے ٹریویس والٹن کا یہ واقعہ دنیا بھر میں کافی مشہور ہو گیا اس واقعے کو سکائی فائی کہانی کے طور پر ہی دیکھتے ہیں یہاں تک کہ کچھ سکائی فائی فلمز نے بھی اس واقعے کو اپنے منظر نامے میں شامل کیا ہے دوستو ٹریویس والٹن کا یہ واقعہ اب تک کا سب سے زیادہ چرچہ میں رہنے والا ایلین ایبڈکشن کا واقعہ ہے کچھ لوگ اسے سچ مانتے ہیں جبکہ کچھ اسے ایک مصروف خیال سمجھتے ہیں جو بھی سچ ہو یہ واقعہ ہمیں یہ ضرور سکھا دیتا ہے کہ کائنات میں ہم اکیلے نہیں ہیں اور کئی راز آج بھی دریافت کے منتظر ہیں جب ٹریویس کا واقعہ سب کے سامنے آیا تو خوفیہ ایجنسز نے بھی اس پر غور شروع کر دیا کچھ دنوں تک تو یہ چرچہ گرم رہی کہ شاید کسی دشمن ملک نے ٹریویس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہو مگر جب ٹریویس نے ایلینز کے بارے میں بیان دیا تب ایجنسز نے اس واقعے پر مزید تحقیقات شروع کر دی میڈیا نے بھی اس واقعے کو اپنے انداز میں پیش کیا کچھ نیوز پیپرز نے تو اس واقعے کو صدیوں کی سب سے بڑی کہانی تک کا درجہ دے دیا ٹیلی ویجن اور ریڈیو سٹیشنز پر ٹریویس کی انٹرویوز ہوتے رہے جہاں وہ اپنے تجربات سناتے رہے علمی حلقوں میں بھی اس واقعے پر بحث شروع ہو گئی کچھ سائنٹسٹ نے اس واقعے کو سکائی فائی کہانی کا حصہ قرار دے دیا جبکہ کچھ نے کہا کہ یہ ایک سچائی ہو سکتی ہے جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس کائنات میں دوستو ٹریویس وولٹن کے اس حیرت انگیز واقعے نے اس کی زندگی کو پورا بدل لیا اس نے اپنی کتاب دی وولٹن ایکسپیریس میں اپنا تجربہ بیان کیا جو بعد میں فلم فائر ان دا سکائی میں بھی پیش کیا گیا ٹریویس نے اپنے تجربات کو بہت سی کانفرنسز اور سیمینارز میں بھی شیئر کیا جہاں لوگ اس کے بیانات کو دلچسپی سے سنتے رہے عام عوان کی اس واقعے پر مختلف رائے تھی کچھ لوگ تو ٹریویس کے واقعے پر یقین کر گئے تھے جبکہ کچھ لوگ اسے صرف ایک داستان سمجھتے تھے پھر بھی ٹریویس کی کہانی نے لوگوں میں یہ عقیدہ مضبوط کیا کہ کچھ بھی ممکن ہے دوستو ٹریویس وولٹن کے واقعے نے نہ صرف اس کی زندگی بدل دی بلکہ یہ واقعہ فلم اور ثقافتی دنیا پر بھی اثر انداز ہوا بہت سی فلم اور ڈاکومنٹریز اس واقعے کو مباعث میں لے آئیں اور لوگوں نے ٹریویس وولٹن کا نام سنا اور اس کے تجربے پر وور کیا اس واقعے نے سائنس کی دنیا میں بھی ایک نیا رخ لیا سائنٹس نے اس پہ ریسرچ شروع کر دی اور کوشش کی کہ سمجھا جائے کہ کیا سچ مجھ کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہم سے ملنے آئی تھی یا یہ صرف ایک خیال تھا ٹریویس وولٹن کے واقعے نے اس کو مشہور تو بنا دیا مگر ساتھ ہی ساتھ اس پر شک بھی پیدا ہو گیا کچھ لوگ تو ٹریویس کو ہیرو سمجھنے لگیں جبکہ کچھ اس کو ایک دھوکے بات سمجھنے لگے تھے آج کئی سالوں بعد ٹریویس وولٹن کا واقعہ ایک علمی مقابلہ بن چکا ہے کچھ لوگ اسے ایک داستان سمجھنے لگے ہیں جبکہ کچھ اسے ایک سچائی کی طرف اشارہ سمجھنے لگے ہیں دوستو ہم نے اس ویڈیو میں ٹریویس وولٹن کے اغواق کی کہانی کو واضح اور مفصل انداز میں پیش کیا ہے یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے اپنے جذبات اور تجربات کو بیان کرتے ہوئے دنیا کو یقین دلایا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا یہ ایک سچائی ہے کیا پھر صرف ایک داستان یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے تو دوستو یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ